یہ جو لوکل گارمنٹ ترمیمی بل ہے جس کے بعد کافی دھوا دار پریس کانفرنس آپ نے کی آج بھی ہوئی یہ اس سے کیا فرق پڑے گا اس پورے نظام پر اور خصوصاً سندھ کے دارالخلافے پر تین کروڑ کا جو یہ شہر ہے وہ بالکل اپاہ جو کر رہ جائے گا وہ شکلیں دیکھے گا اور اپنے سامنے پہلی اب تر بہت برا حال ہے اور وہ خود کو یہاں پر ایک ایلین فیل کرے گا یہاں پر کہ ہم شاید یہاں کے اس ملک کے باس ہی نہیں ہیں یہ ہوگا اور یہاں پر محرومی بڑھے گی اس لیے کہ دیکھئے یہ جو لوکل گارمنٹ کا نظام ہوتا ہے یہ کسی دنیا کے ملک میں اس لیے ہوتا ہے کہ جو وہ طبقات جو کہ نیشنل گارمنٹ یا پرونچل گارمنٹ میں اپنی تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے اپنی عددی نمائنگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے ان کو سینس آف پارسپیشن دیتا ہے یہ نظام دنیا بر میں مائنورٹیز کو سینس آف پارسپیشن دیتا ہے وہ 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 ووکس آف لائف کے لوگ جو کہ نئی ریچ آؤٹ کر سکتے اب دیکھیں سندھ کی اگر ڈائنمکس آپ دیکھیں تو سندھ میں وزیراعلا وہی بنتا ہے جو انٹیر سندھ کو جیت کر آتا ہے دیکھنیز کے کراچی میں جو اردو بولنے والے یا دوسری زبانے بولنے والے لوگ ہیں ان کا تو ابھی جو ہے وہ کوئی چیس منسٹر نہیں بن سکتا تو لے دے کر یہ لوگ اپنے کانسلر بنا لیتے تھے اپنے اپنے شہروں میں اور ان کانسلر کے ذریعے ان کے دو چار کام ہو جاتے تھے پھر سیڈی گارمنٹ ان کے جو ادارے ہوتے تھے ان اداروں میں کہیں ان کی کوئی نوکری ہو جاتی تھی کچھ پرسنٹ نوکری ہو جاتی تھی تو آپ اب کیا ہوگا اور یہ بالکل لیگل بات تھی یہ آئینی بات تھی کیونکہ آرٹیکل 148 اور 32 اور 7 اور 8 یہ تمام آئین کے وہ آرٹیکل ہیں جو کہ ملک میں ڈیولوشن آف پاور کی ایڈوکیسی کرتے ہیں اور لوگوں کا اختیارات اور وسائل اور فانیشل اختیارات اور پورٹیکل اختیارات دینے کی بات کرتے ہیں اب پیپرس پارٹی کے اس ایمنٹمنٹ کے بعد یہ ہوگا کہ یہاں پر ہوا کہ جہاں پر جو ادارے بائے برد جو ہسپ آسپیٹلز اور جو میڈیکل کالیج اور جو اور دوسری پراپرٹی بائے برد ستر سالوں سے میٹو پولٹن کی تھی کراچی ڈسٹک گورنمنٹ کے تھی اس کو انہوں نے یک جنبشہ کلم جو ساری پراپرٹی اس کے اوپر سارے اداروں کے اوپر قبضہ کر لیا اس کے اوپر ایک روپے کہیں پرونچل گورنمنٹ سے نہیں آتا تھا کوئی ایک زمین پرونچل گورنمنٹ کے نہیں تھی یہ ساری بائے برد پرونچل سٹی گورنمنٹ کے ادارے تھے تو ایک تو یہ کر لیا دوسرے انہوں نے مزاق اڑانے کے لیے کیا ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے پاس صرف ٹوائلٹس کی صفائی کا نظام رہ جائے گا دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو میئر ہوگا جو میئر ہوگا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے ہے اور اس کے لیے جو ووٹنگ ہوگی وہ شو آف ہینڈ کے بجائے وہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی